بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو MGT501 Human Resource Management کی جو assignment number 1 ہے اس کا solution بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کا solution جب وہ کیسے write کرنا ہے اس assignment کو submit کروانے کے جو last date وہ February 2021 2022 ہے اور اس assignment کے total marks جہاں وہ 10 ہے تو assignment کے لئے انہوں نے آپ کو پاس already ایک note جہاں وہ دے دیا ہے اس note کو آپ نے اچھی طرح سے read کرنا اب اس note میں وہ کیا کہتا ہے before attempting the activity make sure that you have listened to the relevant video lecture read handouts and thoroughly stand understood the relevant concept اس assignment کا جو سلوشن کے طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بشاک آپ میں سلوشن بتاؤں گا تو اس بشاک آپ ادھر ویڈیو کو پاوز کر دیں یا ایک دفعہ ویڈیو کو روک دیں ختم کر دیں آپ کیا کریں کہ اس کے جو ٹاپک سے relevant ہے مطلب relevant کیا ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں میرے خواہد جی ٹھیک ہے اس کو جو ٹاپک ہے نا سائنمنٹ کا وہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹاپک آپ کو کیسے معلوم ہے مگر یہ والا ٹاپک جا ہے پرفارمس اپریسل میتھڈ یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ریڈ کر لینا جب آپ اس کو ریڈ کریں گے آپ اس اسائنمنٹ کا سلوشن جا ایزلی سے فائنڈ کر سکتے ہیں دوسری بات آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سینیریو کو ایک دو دفعہ کیا کرنا ہے ریڈ کر لینا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ اس کو ریڈ کریں گے ایک پر آپ کو ٹاپک کا انداز ہو جائے گے اس میں ٹاپک جا ایزلی سے یوز اور ہے دوسرا آپ کو سلوشن جا ایزلی سے سمجھا جائے گا کہ سلوشن جا ایزلی کیسے بنا ہوئے اس میں دو کوسن کے دو پارٹ ہیں انشاءاللہ میں دونوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کا جو آنسر ہے وہ کیسے رائٹ کرنا ہے تو آنسر کے طرف جانے سے پہلے اگر میرے چینل آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے نظر آنے والے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نظر آنے والے اس بائل ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی اپلوڈ ہونے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اس کے سلوشن کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ساب سے پہلے آپ نے یہ جو پرفارمس اپریزل میتھڈ ہے اس کو آپ نے کوپی کار کے گوگل پہ سرچ کرنا ہے جب آپ اس کو سرچ کریں گے یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کوسٹن لکھا ہوا ہے اسی کو آپ نے اسی کوپی کار کے گوگل پہ سرچ کر لینا ہے جب آپ اس کو سرچ کریں گے آپ کے پاس کافی زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح کے لنکس جو اوپن ہوکے آ جائیں گے آپ نے یہ جو ہے نا فائیو ایفیکٹیو پرفارمس اپریزل میتھڈ اس کو اوپن کر لینا ہے باقی اور بھی میتھڈ ہیں لیکن جو ہمارے پاس جو آنسر کے ریلی وینٹ ہے یا مجھے جو اچھا لگا وہ اس لنک میں ہمارے پاس گیون ہے یہ میں نے اوپن کار لی ہیں اس کے پاس کافی زیادہ اچھا ڈیٹا جو یہاں پہ ویلی بالا ہے تو آپ نے بھی اس کو کیا کرنا یہاں سے اوپن کر کے اس کو ریڈ کر لینا ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہینڈ آٹس کو ساتھ اوپن کار لینا ہے ہینڈ آٹس کو جب اوپن کریں گے تو یہ ٹاپک آپ کے پاس پرفارمنس اپریزل میتھڈ جائے یہاں پہ اویلی بالا ہے یہاں سے آپ نے اس کو بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کافی زیادہ میتھڈ جائیں تقریباً دس گیارہ میتھڈ جائیں یہاں پہ مجود ہیں یہاں پہ اس نے پانچ دی جئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اب اس کانسر آپ لوگوں نے کیسے رائٹ کرنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سجیسٹ کرنا مطلب بتانا ہے کہ وہ کون سے میتھڈ کو یوز کرے گا ایک میتھڈ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں دو کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں چار کر سکتے ہیں مینیمم میکسیمم جائے آپ چار کیجئے یہ چار مارکس کا کوئسن ہے تو ٹرائی کیجئے چار پانچ پانچ بھی کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سے جو چار میتھڈ ہیں آپ اس کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ کون سے میتھڈ جو ہے وہ گیٹ کرے گا یا اس پر عمل کرے گا کیا کرنے کے لئے امپلیمنٹیشن این گیٹی این ایک کریٹ ریزالٹ کے لئے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا دیفینڈ یور آنسر ویڈ سولیڈ ریزننگ آپ نے سولیڈ ریزنگ کے ساتھ آنسر بھی بتانا ہے کہ آپ نے جو میتھڈ چوز کی ہیں وہ کیوں کی ہیں اور ان پر وہ کیسے جو ہے وہ آپ نے امپلیمنٹیشن کرے گا اور ریزالٹ جو ہے وہ حاصل کرے گا تو اس کے لئے آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ لوگوں نے اس کا آنسر جو ہے یہ پانچ میتھڈ آپ لکھ لیں اور لکھنے کے بعد ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی گیون ہے اس کے ساتھ آپ اس کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اب اس میں پہلا میتھڈ جو دیا ہو ہے وہ کیا ہے کہ میننج میٹ بائی اوبجیکٹیو اور جو دوسرا میتھڈ دیا وہ آپ کے پاس جس میں کافی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ گیون ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ہے ناسائن میٹ کا سلوشن جہاں سے اچھی طرح سے مل جائے گا اور دوسرا آپ کے پاس جو ہے وہ بیہیورلی انکر ریٹنگ سکیل تو یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ تو یہ آپ لکھ کے ساتھ میں کیا کر سکتے ہیں کافی زیادہ ڈیٹیل یا جسٹیفکیشن جو ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو کریٹیکل انسیڈنٹ میتھڈ ہے اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ساتھ ایویویٹ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں دین ہمارے پاس 360 فیڈبیک ہے تو اس کے بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ایڈوانٹیج this is ساموٹ ٹائم کنزیومنگ method since there are multiple scales involved in evaluating the performance but it's worth a try in this method the feedback of the employees collected by the people who interact him in the organization including his superior subordinates and یہ method بھی آپ لوگ رائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد forced choice method جائز کو بھی آپ رائٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھا گیا ہوگا کہ لوگوں نے مزید اگر آپ چاہتے ہیں تو کچھ زیادہ method یہ دیکھیں ہمارے پاس جہاں پہ 360 given rating scale given critical incidents ہے یا پھر نیچے جو tanking والا وہ سارے یہاں پہ given ہے تو یہاں پہ details کم تھی اور یہاں پہ آپ کے پہ detail جو وہ بھی آپ لوگ easily دے سکتے ہیں تو یہ تقریبا www.keka.com اس والا link چاہیے آپ نے open car لینا یا پھر آپ کو کوئی اور کسی website میں اس کا جس طرح اس میں six performance appraisal method that boost employ تو آپ لوگ اس کو بھی write کر سکتے open کر کے یہاں سے بھی آپ کافی زیادہ اچھا data یہ دیکھ man bit by object یہ وہ ہی دیا ہو ہے اس کو بھی آپ open کر کے اچھے دیٹا جو write کر سکتے ہیں